ناظرینِ گرامی دنیا بھر میں ارتغرل ڈرامے کی شہرت اور اس ڈرامے سے کون واقف نہ ہوگا اسلامی روایات پر بنائے گئے اس ڈرامے کے حوالے سے بات کی جائے تو ارتغرل غازی اور اس کے ساتھی بہت بہادر تھے بلکہ ان کے بچے بھی کسی شیر سے کم نہیں تھے اور بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی ہرگز گھبراتے نہیں تھے آج ارتغرل غازی ڈرامے میں دکھائے جانے والے چند بچوں کی بہادری کی شاندار مثالیں تو آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی لیکن اسی کے ساتھ ایک ایسے بچے کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا جس نے حقیقی زندگی میں ایک ہیرو کا کارنامہ سر انجام دیا ہے اور غیر یقینی طور پر اپنی دادی ماں کی جان بچا لی ہے یہ واقعہ کیا ہے؟ کس ملک میں پیش آیا اور اس بچے نے کس طرح سے اپنی دادی کی جان بچائی ہے؟ تمام تر تفصیلات سے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کیا جائے گا لیکن آگے بڑھنے سے قبل ضروری یہ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ٹو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اگر پہلے ارتغرل غازی ڈرامے کے بچوں کی بات کی جائے تو ارتغرل غازی ڈرامے میں تاہر نامی بچہ نہ صرف یہ بچہ بہادر تھا بلکہ خطروں کا کھلاری بھی تھا ایک دفعہ جب عبد الرحمن غازی کو قید کر لیا گیا تو ارتغرل غازی نے تاہر کو یہ حکم دیا کہ عبد الرحمن کی مدد کی جائے تاہر عبد الرحمن کو تشمن کے چنگل سے رہا کروانے میں پھر مدد دیتا ہے اور اس کے علاوہ تاہر ارتغرل غازی اور سلچان کے لیے جاسوسی بھی کرتا ہے یہ بچہ اتنا شاتر تھا کہ کسی کو اس پر کبھی شک نہ ہوتا اور آسانی سے یہ کسی کی بھی جاسوسی کر کے ارتغرل غازی تک تمام تر انفرمیشن پہنچاتا رہا ڈرامے میں تاہر کا رول کافی اہم نظر آتا ہے ناظرین اگر آگے بڑھئے اور بات کی جائے ارتغرل غازی کے چھوٹے بھائی دندار کی تو یہ بچہ بھی بہت بہادر تھا بلکہ دشمن نے تو ایک بار اس پر حملہ بھی کیا اور یہ اس سے بھی بچ کیا جب دشمن ایک تاجر کے روپ میں اس کے قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور قبیلے کو تباہ کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیتا ہے تو دندار بچہ ہونے کے باوجود اپنی جان پر کھیل کر اپنے قبیلے کو بچا لیتا ہے اسی دوران دشمن دندار پر حملہ کرتا ہے اور دندار شدید زخمی ہو جاتا ہے کافی عرصہ بے ہوشی کی حالت میں گزارنے کے بعد یہ بچہ موت سے لڑتے ہوئے واپس زندگی کی طرف آتا ہے اس کے علاوہ جب ارترالغازی حجرت کرنے کی تیاری شروع کرتا ہے تو اس کے اپنے خاندان میں سے بڑا بھائی یا تک اس کی ماں بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں لیکن دندار اپنے بڑے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور ہر مشکل وقت میں ہر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے حجرت کرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے بچپن ہونے کے باوجود بھی یہ بچہ بہت بہادر اور بڑے بڑے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین کے رامی اگر اسلامی تاریخ پر بنائے جانے والے اس رامے کے دیگر کرداروں اور خاص طور پر بچوں کی بات کی جائے تو گندوز ارترالغازی کا بڑا بیٹا ہے جو کہ غصے کی حالت میں کچھ بھی کر گزرتا ہے جب گندوز کو اغوا کیا گیا تو اس نے اپنے والد ارترالغازی کی بات کو یاد کرتے ہوئے ایک کھنجر اٹھا لیا اور اغواکاروں کی آنکھ میں گھوسا دیتا ہے اس طرح ایک چھوٹے سے بچے کے حملے کا شکار ہو کر اغواکار اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھتا ہے ارترالغازی کے بیٹے گندوز کی بہادری بھی یقیناً قابل تعریف تھی اب جب ارترالغازی کے ایک بیٹے گندوز کا ذکر کیا گیا تو کس طرح اس کے دوسرے بیٹے ساؤچی کا ذکر نہیں کیا جائے گا ناظرین کے رامی ساؤچی ارترالغازی کا دوسرا بیٹا تھا اور اس کا مزاج اور انداز اپنے بھائی گندوز سے بلکل مختلف بڑا ہی پرسکون نظر آتا تھا کیونکہ یہ بچہ لڑائی اور جنگ کی بجائے کتابوں کا دیوانہ دکھا گیا ساؤچی کی ترجیحات اور نظریات کافی منفرد تھے اسے علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور اسی معاملے میں یہ اپنے بابا سے بھی آگے نکل جاتا ہے جب باقی قبیلہ جنگ کی تیاری میں مغن نظر آتا ہے تو وہیں ساؤچی کتابوں میں نظر آتا ہے اور اس کا تمام دھیان اور تمام کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرے کیونکہ تلوار سے زیادہ اسے کتاب سے لگاؤ تھا گھر سواری تلوار بازی اور تیر اندازی کو چھوڑ کر ساؤچی طبیب بننے کی ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہے ارترالغازی کا یہ ویٹا باقی سب سے الگ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھا اور اس نے یہ ثابت کیا کہ میدان میں صرف طاقت اور تلوار بازی گھر سواری اور تیر اندازی کے جوہر ہی کام نہیں آتے بلکہ دماغ سے زہین ہونا بھی نہایت اہم ہوتا ہے ناظرین اگرامی اب اگر اس بچے کا ذکر بھی کر لیا جائے کہ جس نے حقیقی زندگی میں ایک ہیرو کا کردار ادا کیا ہے تو یہ بہت اہم ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ فرانس کے اندر پولیس کی جانب سے ہمیشہ ہی ظالمانہ کردار ادا کیا گیا ہے حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب فرانس کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توہین امیز خاکے بنائے گئے تو جس مسلمان مرضِ ہر نے اس خاکے بنانے والوں کے قتل کیا پولیس کی جانب سے نہ صرف اسے قتل کر دیا گیا بلکہ دیگر تمام لوگ جو اس کے حق میں احتجاج کرنے اور خاکوں کے خلاف احتجاج کرنے سڑک پر نکلتے تو ان پر بھی تشدد کیا جاتا تھا اب سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کے متعلق کہا یہ جارہا ہے کہ یہ فرانس ہی کے کسی علاقے کی ہے جہاں پر ایک بوڑی اممہ اپنا روزگار چلانے کے لیے اور گزر بسر کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سٹال لگا کر سڑک کنارے بیٹھی ہوتی ہے وہ کچھ چیزیں بیچتی ہے ان سے حاصل ہونے والی انکم اور پیسوں سے اپنا گزر بسر کرتی ہے نیا سمان لاتی ہے اور پھر کچھ چیزیں بیچ کر جو منافع آتا ہے تو اسی سے اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہی ہوتی ہے اس ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ اس اممہ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اس کا پوتا ہوتا ہے اور ایک روز جب پولیس یہ دیکھتی ہے کہ یہ اممہ سڑک کنارے ایک چھوٹا سا سٹال لگا کر کچھ چیزیں بیچ رہی ہے تو انہیں غصہ آتا ہے اور وہ اس سٹال کو تجاوزات کا نام دے کر اس کو اکھاڑنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں بوڑی ماں ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پولیس کے اہلکار چونکہ تعداد اور طاقت میں بھاری ہوتے ہیں اس لیے بوڑی ماں انہیں روک نہیں پاتی لیکن اس بوڑی ماں کا چھوٹا سا بوتا جو کردار ادا کرتا ہے وہ واقعی دیتنی ہے یہ لڑکا ایک موقع پر تو ایک لوہے کا ڈنڈا تک اٹھا لاتا ہے اور پولیس والوں پر حملہ کر دیتا ہے کہ اگر تم نے میری دادی کی چیزوں کو چھیڑا تو میں تمہارا برا حشر کر دوں گا آس پاس لوگ موجود اس بچے کی بہادری کی داد دیتے ہوئے اس کی ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر بعد ازا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل بھی ہو جاتی ہیں یہ بچہ نہ صرف اپنی دادی کی جان بچاتا ہے بلکہ اشیاء کی بھی حفاظت کرتا ہے اور پولیس کو اس ٹال سے دور رہنے پر مجبور کر دیتا ہے ناظرین نے ایک رامی بتایا گیا کہ یہ ویڈیو فرانس کے کسی علاقے کی ہے جو بظاہر فرانس کی نہیں معلوم ہوتی لیکن اصل بات یہ ہے کہ کس طرح سے یہ بچہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کی عمر لگ بگ دو انہائی سال بتائی جاتی ہے اور یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی اتنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہے کہ اپنی دادی کی جان کی بھی حفاظت کرتا ہے نہ تو پولیس کو اپنی دادی ماں کو گرفتار کرنے دیتا ہے اور نہ ہی سامان کو نقصان پہنچانے دیتا ہے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اب اپلوڈ کیا گیا تو یہ ویڈیو واقع ہی کافی وائرل رہی اور بہت سے لوگوں نے اس چھوٹے سے بچے کے لیے نیک خواہشات اور تمناوں کا اظہار کیا اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی بہادری ای کا واقعہ جانتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں آپ کو بھی اس کے لیے